انشاءاللہ اب ہم سورہ کاؤثر شروع کریں گے مختصر ترین سورتوں میں سے ایک ہے مکی سورت ہے اور اس میں فقط تین آیات کریمہ ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی اشارت فرماتا ہے کہ بے شک اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو کاؤثر عطا کیا اب کاؤثر کی تعبیر کیا ہے کیا تفسیر ہے اس میں بڑے اقوال ہیں بعض مفسرین کرام نے اس سے حوض قاؤثر ہی مراد لیا ہے کہ ہم نے آپ کو حوض قاؤثر عطا فرمایا بعض یہ مراد لیتے ہیں کہ اس سے خیر قثیر کہ ہم نے آپ کو بہت زیادہ بھلائیں عطا فرمائیں بہت انعامات سے نوازا اور اپنے خصوصی کرم کو آپ کے طرف متوجہ کر دیا تو جس میں زیادہ فضلت و کمال کا پہلو ہو وہ معنی لینا زیادہ مناسب ہوتا ہے جبکہ آیت اس کا احتمال بھی رکھتی ہو تو اس لئے یہ معنی لینا بہتی مناسب ہے کہ حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو بے شمار کامالات فضائل اور خوبیوں سے نوازا بھلائیوں سے نوازا تو یہ ایک احسان کا تذکرہ ہوا تو آپ اپنے رب کے لئے نماز پڑھئے اور قربانی کیجئے تو اس نماز سے یا تو پانچ نمازیں فرض مراد ہیں اور یا عید کی نماز مراد ہے کہ آپ عید الازحا کی نماز ادا فرمائیں ونحر اور قربانی کیجئے قربانی سے مراد یا تو حج کی قربانی ہے اور یا یہی جو عید الازحا میں ہم بقرائید کی جو قربانی جو مالک نساب پر غنی پر واجب ہوتی ہے وہ یہاں مراد ہے لیکن چونکہ ونحر میں صرف یہ ہے کہ آپ نحر فرمائیے قربانی کیجئے کون سی قربانی ہے خاص پرڈکولر ذکر نہیں کی گئی ہے لہٰذا چونکہ جب ایک کوئی آیت آپ پڑھتے ہیں اس میں کئی معانی کئی مفہوم نکل سکتے ہوں تو وہ آیت معولہ کہلاتی ہے یعنی پہلے تو اس میں ایک لفظ مشترک استعمال کیا جو کئی معانی کے لئے وضع کیا گیا ہے یا کئی معانی کا وہ احتمال رکھتا ہے اس کے بعد ہم اپنے ذاتی رائے سے اور وہ بھی مطلب ذاتی رائے قائم کرتے ہیں دلائل کے روشنی میں ایک ان میں سے معانی یا ایک متوقع مفہوم یہ ہم مراد لے لیتے ہیں اب یہ آیت مراد لینے کے بعد ایک مفہوم کو مراد لینے کے بعد آیت معولہ کہلاتی ہے اور آیت معولہ سے فرض ثابت نہیں ہوتا بلکہ سے زیادہ سے زیادہ واجب ثابت ہو سکتا ہے لہذا یہاں وجوب ثابت ہوگا کہ اگر ہم عید الازحا کی قربانی مراد لے لیں تو اس سے مراد ہے کہ آپ عید الازحا کی قربانی کیجئے تو اس سے وجوب ثابت ہوگا اس سے جو اگلی آیت ہے آخری آیت ہے اس کا شان نزول یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے کا بچپن میں وصال ہو گیا اور پہلے بھی آپ کے صاحبزادے انتقال کر گئے تھے تو کفار نے کہا کہ بس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل بس بلکل نہیں چلے گی یہی تک یہ تھے اور اس کے بعد یہ ختم ہو جائیں گے ابتر کہتے ہیں جس کا سلسلہ آگے نہ چلے سلسلہ کٹ جائے کسی بھی چیز کا اس کو ابتر کہا جاتا ہے تو انہوں نے کہا کہ اب بس ان کے بچے چونکہ فوت ہو گئے ہیں اب ان کا سلسلہ ختم ہو جائے گا اور جیسے ان کا انتقال ہوگا تم دیکھنا کہ دین اسلام بھی مٹ جائے گا تو اللہ تبارک وطنہ نے شاہد فرمایا ان شان اکا ہوا الابطر کہ بے شک جو تمہارا دشمن ہے وہی ہر خیر سے محروم ہے یعنی ایسا نہیں ہے کہ معدلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے اگر وصال فرما جائیں تو آپ کے نسل کا سلسلہ منقطع ہو جائے گا اور آپ کے بعد آپ کی جو فیوز و برکات ہیں وہ لوگوں تک نہیں پہنچ پائیں گی بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے لئے بہت سارے اسباب مہیا فرما دے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیر کثیر سے محروم نہیں رہیں گے بلکہ دشمن ہی محروم رہے گا اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ خصوصیت عطا فرمائی کہ کسی اور شخص کو یہ خصوصیت حاصل نہیں کہ ہر شخص کی نسل اس کے بیٹوں سے چلتی ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خاصہ ہے کہ آپ کی نسل آپ کی صاحبزادی بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ انہ سے چلے گی رضی اللہ علیہ